تو میرا غلام ہے جسم تیرا غلام ہے تو میرا غلام تب بنے گا جب جسم کو اپنا غلام بنائے گا ہر بندہ سچائی سے محبت کرتا ہے جسم کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے ہر بندہ نہیں چاہتا کہ میں نشا کروں لیکن جسم عادی ہو چکا ہے نشے کا چھوڑنے کو تیار نہیں یہ شراب کی لت نشے کی لت چرز کی لت نشائیوں کو جو لگ جاتی ہے جسم کو لگتی ہے روح کو تھوڑی لگتی ہے اگر روح کو لگ جاتی ہے آپ اس سے انٹریویو لیتے ہیں وہ کیوں بولتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کون بول رہا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی روح بول رہی ہے جسم کو عادت ہو چکی ہے تب ہی فرمائیں اگر جسم کو حدود الہی میں رکھو گے تو کامیاب رہو گے یہ نفس ہے اور نفس اتنا تجھے گراتا ہے اپنا غلام بنا دیتا ہے پہلے یہ دیکھ تیری عادتیں تیری غلام ہیں یا تُو عادتوں کا غلام ہے کبھی کبھی بندہ ایک چائے کے کپ کا غلام بن جاتا ہے سر میں درد ہے چائے کا کپ لاؤ اب چائے کا کپ نہیں آئے یہ غصہ بھی کرے گا مطلب اس کے غصے کو کون کنٹرول کر رہا ہے چائے کا کپ یہ جو گھٹکے اور پان کھانے والے ماشاءاللہ شوقین مومنین ہیں ایک چھوٹا سا گھٹکا استنے بڑے آدمی کو کنٹرول کرتا ہے لت لگ گئی نا عادت لگ گئی اب عادت نکالنی کیسے ہے محسو فراب اب پریکٹیکل ہے اب یہ کہا کہ چالیس دن نیکی کرو چالیس دن اللہ کی رامے آؤ چالیس دن بری عادتوں کو نگاؤ موڈرن سائیکلوجی نے بھی یہی بولا کہ اگر کوئی بھی اچھی عادت اپنانی ہے فورٹی ڈیز اگر کوئی بھی بری عادت نکالنی ہے فورٹی ڈیز یہ فورٹی ڈیز روح کے لیے نہیں ہے یہ فورٹی ڈیز جسم کے لیے اللہ نے جسم تیرا ایسا بنایا ہے یہ ہر عادت کو اپنا لیتا ہے پاکستانی مرچیں زیادہ کھاتے ہیں عادت ایرانی نہیں کھاتے اراقی نہیں کھاتے عادت نہیں ہے انسان ہے نا ایک تو ایرانی نے اتنا بولا آپ پاکستانی تو عجیب قوم میں نے کہا وہ کیسے دنیا کی پہلی قوم ہے جو فورٹ میں بھی مرچیں ڈالتی ہے واقعا پھر میں نے سوچا فورٹ میں بھی ہم مرچیں ڈالتی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں مرچیں ڈالتی ہیں اب عادت ہو گئی نا ٹیسٹ جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے تیری عادتیں بھی اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہیں بالقوہ بالفعل لشکر اقل کے سپاہی بھی اللہ نے دیئے ہیں لشکر جہالت کے سپاہی دیئے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہی اسلام کی فطرت پر مدد پچھتر سپاہیوں کو لے کر آتا ہے ذاتن اسے سخاوت اچھی لگتی ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا سچائی کو پسند کرتا ہے تب ہی ہم مضایہ طور پر کہتے ہیں کہ باپ جب بیٹے کو یہ بولتا ہے کہ بیٹا باہر بولو میں گھر پر نہیں ہوں تو وہی جملہ جا کے دور آتا ہے کیونکہ اسے پتا ہی نہیں کہ جھوٹ بولنا کیسے ہے فطرتن تو خدا پسند ہے فطرتن تو خدا پرست ہے کہ ہم نے کہا شیطان شیطان اصل کا انکار نہیں کرتا کہ یہ بولے کہ مثلا جھوٹ بولو وہ تجھے ٹیکنیک بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ ہوگا شیطان حسن کا انکار نہیں کرتا میں نے مثال دی تھی آپ کو یہ نہیں بولے گا یہ پھول بدصورت ہے نہیں وہ شیطان اس حسن کے اندر تجھے محو کر دیتا ہے گم کر دیتا ہے فوکس اتنا بڑھاتا ہے اب تیری نگاہ پھول سے ہٹتی نہیں ہے معذو فرماتے ہیں کتنا عجیب بندہ ہے جو دنیا کے حسن کو دے کر اس کی تعریف تو کرے پر بنانے والے کی تعریف نہ کرے عقل کا کام یہ ہے کہ ارجاع کل شئی ہر شئی کو ارجاع دیتا ہے ریفرنس دیتا ہے کس کی طرف اللہ کی طرف حسین منظر دیکھو کہو سبحان اللہ ارجاع کس کی طرف دو درخ اگر خوبصورت ہے درخ کا کیا کمال بندہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے واہ واہ کیا کہنا میری آنکھوں کا میرے چہرے کا میرے گالوں کا بھئی تیرا کیا کمال تھا اور بولے میں بڑا خوبصورت ہوں یہ میں بڑا خوبصورت ہوں بھئی تُو نے خود کو بنایا یا نہیں تو تُو اپنی تعریف کیوں کر رہا ہے اولہو نطفہ آخرہو جیف امیر المومنین اے انسان کبھی سوچو تیری ابتداء نجس نطفہ گندیدہ نطفہ آخرہو جیف تیری ابتداء تیری انتہا کیا ہے ایک مردار ہے اب اس نطفے جو نجس ہے بدبودار ہے اس نجس نطفے کو حسن کس نے دیا یہ عقل کا کام ہے ارجاع تجھے پہنچائے کس کی طرف پروردگارے عالم کی طرف تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے